اسلام علیکم تو آج ہمارا قرآن سکھنے کا لیکچر ایٹ ہے سورة البقرہ کا تو سورة البقرہ کی آیت نمبر نو کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہ وما یشعرون یخادعون وہ دھکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو واؤ اور اللذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے واؤ اور ما نہیں یخدعون وہ دھکہ دیتے اللہ مگر انفسہم نفسوں کو اپنے واؤ اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے تو اس کا تجمہ ہے وہ دھکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ دھکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفسوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے تو اس آیت کی تفسیر ہے یعنی بزائی تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھکہ دے رہے ہیں کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے انجام سے زیادہ سنگین ہے اس کے بعد گرائمر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے یخا دی اونا یا شروع میں ہو تو وہ کی علامت ہے غائب کی علامت ہے اور واؤ نون آخر میں ہو تو سب کے لیے یعنی جمع کے لیے یخا دی اونا اور اس کا میننگ ہے وہ دھکہ دیتے ہیں دے سیک ٹو ڈیسیو اللہ اور اس کا مادہ جو ہے روٹ جو ہے وہ خا دال آئین ہے عرابک میں کوئی بھی ورڈ ہو جیسے یخا دی اونا اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے روٹ ہوتا ہے وہ تین حرفی ہوتا ہے یعنی تین حرف سے وہ ورڈ بنا ہوتا ہے تو اس کا مادہ جو ہے روٹ جو ہے یعنی یخا دی اونا کا وہ خا دال آئین ہے اس کا جو سٹارٹ ہے وہ یہاں سے ہوئے اور جا کے یخا دی اونا تک پہنچا ہے اور قرآن میں کوئی بھی ورڈ ہو وہ اسم ہوتا ہے یعنی کہ ناؤن فیل ہوتا ہے یعنی کہ ورب حرف ہوتا ہے یعنی کہ پارٹیکل اب یخوا دیونہ کیا ہے وہ فیل ہے اور ورب ہے فیل کون سا ہے فیل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فیل مزارے اور ایک فیل ماضی ماضی میں یعنی جو پاسٹ گزر گیا اس کی بات ہوتی ہے اور مزارے میں حال اور مستقبل دونوں ہا جاتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں تو دیکھیں حال کی بات ہو رہی ہے تو یہ فیل مزارے ہوگا اسی طرح مستقبل کی بات ہو تو وہ بھی فیل مزارے میں ہی آتا ہے تو فیل مزارے جمع مذکر غائب جمع کیوں وہ نون ہے یعنی وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اور غائب ہے یعنی کہ وہ کی بات ہو رہی ہے کسی غائب کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہے تم نہیں ہے تم ہوتا تو حاضر ہوتا یہاں وہ کی بات ہے تو غائب کی بات ہو رہی ہے تو یہ کون سا فیل ہے یخوا دیونہ فیل مزارے یعنی فیل ہے اور کون سا فیل ہے فیل مزارے ہے اور مزارے جمع ہے وونون کی وجہ سے اور مذکر ہے اور غائب ہے فیل مزارے جمع مذکر غائب اور آپ کو اس کا ٹیبل نظر آ رہا ہے تو اس ٹیبل میں فیل مزارے جمع مذکر غائب یوز ہوا ہے یخادی امنا اور اس کا جو باب ہے یعنی باب مفاعلہ ہے مفاعلہ کیسے ہوتا ہے فاعلہ یفائل مفاعلہ فاعلہ ماضی یفائل مزارے اور مفاعلہ مزدر تو مخادہ کیا ہے یہ مزدر ہے خادہ کیا ہے ماضی ہے یخادیو کیا ہے مزارے ہے تو یخادیو سے ہمارا جو سیغہ ہے فیل مزارے جمع مذکر غائب یخادیو سے چلا ہے ٹیبل اور کہاں تک پہنچے یخادی امنا تک یعنی فیل مزارے جمع مذکر غائب یخادی امنا جو ہے یہ مفاعلہ جو ہے یہ کونسا باب ہے یہ مزید فی باب ہے تو اس باب میں جو اس کا مطلب بنتا ہے دھوکہ دیتے ہیں یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا دھوکہ دینے کی کوشش کرنا try but failure یعنی کوشش کرتے ہیں لیکن نکام ہوتے ہیں کیوں نکام ہوتے ہیں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اللہ کو یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کا جو مادہ ہے وہ حمزہ لام ہا ہے اور اللہ کیا ہے وہ اسم ہے یعنی کہ ناؤن ہے اسم مارفہ ہے یعنی کہ proper noun ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو یہ proper noun ہوا اور یہ ہاں کے اوپر جو زبر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ مفعول ہے یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں یکھو دیون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اللہ کیا ہے مفعول ہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ جو ہے وہ دو ورڈ ہیں ال اور الہ ال اور الہ جب اکٹھے ہوئے تو اللہ بن گیا اور جب شروع میں الگ ہو یا آخر میں تنمین ہو تو وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے اللہ کیا ہے ال اور الہ الہ مابود اور ال خاص کے لئے یعنی خاص اللہ خاص مابود تو اللہ کیا ہے وہ اسم ہے اسم مارفہ ہے اس کے بعد ہے واللزینہ واللزینہ دو ورڈ ہیں واؤ اور اللزینہ تو ان کو ملایا تو پڑا واللزینہ واؤ اور اللزینہ ان کو جو اور ان کو جو واؤ کیا ہے وہ حرف ہے اور اللہ زینہ کیا ہے اسم ہے تو وہ کیا ہے حرف عطف ہے اور اللہ زینہ کیا ہے اس میں مصول ہے جمع مذکر غائب یعنی کے relative pronoun ہے تو اس میں مصول کا آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے اس میں مصول جمع مذکر غائب یوز ہوا ہے یعنی اور ان کو جو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو پھر آگے بتا رہے ہیں کن کو دھوکہ دیتے ہیں آمنون جو ایمان لائے اور اس کا مادہ جو ہے وہ حمزہ میم نون ہے آمنون کیا ہے یہ فیل ہے یعنی کہ ورب ہے کون سا فیل ہے فیل ماضی ہے جو ایمان لائے یعنی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے فیل ماضی جمع مذکر غائب اب دیکھیں واؤ علیف آخر میں ہو تو یہ سب کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ جمع کے لئے فیل ماضی جمع یعنی جو سب ایمان لائے اور فیل ماضی جمع مذکر غائب اس کا جو باب ہے وہ آمنہ یؤمن ایمانن آمنہ ماضی یؤمنہ مزارے ایمانن مذدر یعنی کہ باب افعال ہے اور آمنہ سے ٹیبل چلا اور آمنہ تک پہنچا آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے یہاں آمنہ یوز ہوئے یعنی کہ فیل ماضی جمع مذکر غائب اس کے بعد ہے وما یخداؤنا یہ تھری ورڈ ہے واؤ ما یخداؤنا تو اکٹھا پڑا وما یخداؤنا اور واؤ اور ما نہیں یخداؤنا وہ دھوکہ دیتے and not they deceive اور یخداؤنا کا مادہ خواہ دال آئین ہے واؤ جو ہے وہ حرف ہے حرف عطف ہے اور ما جو ہے وہ حرف ہے حرف نافیہ ہے اور یخداؤنا کیا ہے وہ فیل ہے فیل مزارے ہے فیل مزارے جمع مذکر غائب ہے واؤ یوز ہوئے یعنی کہ ریزمشن پارٹیکل پھر ما یوز ہوئے یعنی کہ نیگٹیو پارٹیکل اور یخداؤنا ہے وہ ورب ہے یعنی کہ فیل ہے فیل کونس ہے فیل مزارے جمع مذکر غائب ہے دیکھیں واؤ نون جمع کا یعنی سب جمع کا اور شروع میں یا ہو یخداؤنا تو وہ کی علامت ہے یعنی کہ غائب کی علامت ہے تو یہ غائب ہے فیل مزارے جمع مذکر غائب اور یہاں جو باب ہے یہ باب خادہ یخداؤ خد ON با فاتحہ یخداؤ ہے یہ سلاسی مجرد کا باب ہے با فاتحہ یفتاؤ دیکھیں جو پیچھے یوز ہوئے وہ جو خادی اونا تھا وہ باب وہ فالہ تھا اس میں دھوکہ دیا لیکن نکام ہوئے لیکن یہ جو باب ہے با فاتحہ سلاسی مجرد کا تو اس میں ہے دھوکہ دیا ہے لیکن ایفیکٹیو دھوکہ دیا ہے واقعہ دھوکہ دیا ہے تو ان دو بابوں میں اثر ہوا ہے لیکن جو خادیو یوز ہوئے وہ با مفالہ سے یعنی دھوکہ دیا ہے لیکن فیل ہو گئے تو یا شروع میں ہو تو یہ کیا ہوتا ہے وہ یعنی غائب کی علامت ہے اور مزارے میں دیکھیں خادہ ماضی یخدہو مزارے اور خدعن مزدر تو یخدہو سے ٹیبل چلا آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے یخدہو سے ٹیبل چلا اور کہاں تک پہنچا یخدعونہ یعنی کہ فیل مزارے جمع مذکر غائب جب بھی آخر میں واؤ نون ہو تو وہ جمع کا ہوتا ہے وہ شروع میں یا ہو تو فیل مزارے ہے تو وہ غائب کی علامت ہے یعنی وہ کی علامت ہے اس کے بعد ہے اللہ مگر ایکسیپٹ تو اللہ کیا ہے حرف ہے یعنی کہ پارٹیکل ہے کونسا حرف ہے حرف استثناء ہے رسٹرکشن پارٹیکل ہے انفوسہ ہم یہ دو ورڈ ہے انفوسہ اور ہم اپنے نفسوں کو یعنی کہ دیم سیلوز اور اس کا جو روٹ ہے وہ نون فا سیم ہیں اور انفوسہ کیا ہے اسم ہے اور ہم جو ہے وہ بھی اسم ہے ہم کیا ہے اسم زمیر ہے یعنی کہ پرسنل پروناؤن ہے اسم زمیر جمع مذکر غائب تو اسم زمیر کا آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے یہاں ہم یوز ہو ہے یعنی اسم زمیر جمع مذکر غائب یوز ہو ہے یعنی کہ اپنے نفسوں کو ان کے نفسوں کو آگے انفوسہ ہم دو ورڈ مل کے کیا بنا رہے ہیں مرقب اضافے مرقب دو ورڈ کے مجموعے کو کہتے ہیں انفوسہ اور ہم یہ دو ورڈ ملے تو انہیں مرقب اضافے بنایا مرقب اضافی میں کیا ہوتا ہے پہلا مضاف ہوتا ہے دوسرا مضاف علیہ ہوتا ہے یعنی دو اسم ہوتے ہیں اور دونوں کا اپس میں تعلق ہوتا ہے پہلے اسم کو دوسرے اسم سے منصوب کیا جاتا ہے یعنی جان ان کی جان ان کی تو پہلے اسم کو دوسرے اسم سے منصوب کیا گیا ہے تو انفوسہ ہم ان کے نفس تو انفوسہ کیا ہے مضاف ہے اور ہم جو ہے وہ مضاف علیہ ہے اور یہ دو ورڈ مل کے مرقب اضافی بنا رہے ہیں اور مضاف پہ ال اور تنوین نہیں آتی کیونکہ ویسے تو ناؤن جو اسم ہوتا ہے ان میں شروع میں ال لگا ہوا ہوتا ہے یا آخر میں تنوین ہوتی ہے اب انفوسہ کیا ہے وہ اسم ہے لیکن اس کے نہ شروع میں ال آیا ہے اور نہ آخر میں تنوین آیا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ انفوسہ مضاف ہے اور مضاف عل اور تنوین قبول نہیں کرتا آپ کو بیسے مرقب اضافی کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے اس میں آپ مزید اپنے کونسپٹ کو کلیر کر لیں اس کے بعد ہے وما واؤ اور ما اور نہیں اور نوٹ واؤ کیا ہے حرف ہے اور ما جو ہے وہ بھی حرف ہے واؤ جو ہے وہ حرف عطف ہے ما جو ہے وہ حرف نافیہ ہے یعنی کہ نیگٹیو پرٹیکل ہے اور واؤ جو ہے وہ سرکمسٹینشل پرٹیکل ہے اس کے بعد جو لاس ورڈ ہے وہ ہے یش اورون تو یہ کیا ہے یاشورو میں ہے وہ کی علامت ہے غائب کی علامت ہے اور واؤ نون آخر میں ہے تو یہ سب یعنی کہ جمع کی بات ہو رہی ہے وہ شعور رکھتے دے ریالائز اور اس کا جو مادہ ہے وہ شین عائن رے ہے اور یش اورون کے ہے فیل ہے یعنی کہ ورب ہے کون سا فیل ہے فیل مزارے جمع مذکر غائب ہے وہ شعور رکھتے فیل مزارے میں حال و مستقبل دونوں حال پائی جاتے ہیں وہ شعور رکھتے تو یہاں حال کی بات ہو رہی ہے تو فیل مزارے جمع مذکر غائب جمع کیوں ہے کیونکہ واؤ نون دیکھیں فیل کے آخر میں واؤ نون ہو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے اور مزارے میں کیونکہ یہ مزارے کا یوز ہوئے نا تو مزارے کے شروع میں اگر یا ہو تو وہ کی بات ہوتی ہے یعنی غائب کی بات ہوتی ہے فیل مزارے جمع مذکر غائب اور اس کا جو بات ہے وہ شعور رکھتے ہیں یش اورو شعورن باپ کاروما یک رومو ہیں شعورہ ماضی یش اورو مزارے اور شعورن مستر تو یش اورو سے ٹیبل چلا مزارے جمع مذکر غائب تک تو آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے تو یہاں فیل مزارے جمع مذکر غائب کا سیغہ یوز ہوا ہے تو کوئی کنفیجن ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا ڈیفینٹلی جواب دے دوں گی تو اپنا خیار رکھئے گا اوکے پھر اللہ حافظ